کیا ہو گیا ہے خود کو سنبھالو کس طرح تم نے رو رو کے برا حال کیا ہوئے اپنا شہریار مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میں رو ہوں نہیں کس طرح وہ شہریار کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی تھی میرے شہریار کا اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میں خاموش رو ایمل دیکھو کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی تم پلیز بات کو سمجھو کوئی مجبوری نہیں ہوگی ان کی بہت خوش تھے وہ ہمیں بے وکوف بنا رہے وہ انہوں نے شادی کرنی تھی اور انہوں نے کر لی میں نے یا اولاد کی خوش خبری دی انہوں نے سونی تک نہیں اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے نہیں بھابی وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں گئے نا اور میرے یقین کریں وہ آپ ہی کو چاہتے ہیں بس یہ شادی مجبوراً اور سبردستی ہوئی ہے بس جھوڑ مند بولو تم دونوں مجھے پہلا رہے ہو وہ کوئی بچہ نہیں ہے اتنا کمزور نہیں ہے ممی کو منع کر سکتا تھا ہائمہ کو چھوڑ سکتا تھا لیکن نہیں انہوں نے ولیمے میں جا کر شرکت کی تاکہ وہ سب کو یہ ثابت کر سکے کہ وہ نئے رشتے سے خوش ہے اور مجھ سے ناخوش اینی اب تم ہی سمجھاؤ انہیں ایمل دیکھو تم اس وقت بہت غصے میں ہو میرا مشورہ ہے کہ تم پھلیس تھوڑا صبر سے کام لو ہاں تم صبر کی بات کر سکتی ہو کیونکہ محروز بھائی کے جانے کے بعد تمہیں آفان مل گیا جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے تمہارے لیے وہ سب سے لڑ جاتا ہے اللہ پاک نے فوراں تمہیں اولاد دے دی تم نے کب وہ تانے برداشت کی ہیں جو میں ہمیشہ کرتی آئی ہوں ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو جیسے میں نے تو کبھی کچھ برداشت نہیں کیا اس گھر میں جب سے میں آئی ہوں میں نے میں نے سوائے خوشیوں کی اور کچھ نہیں دیکھا اینی جو مجھ میں گزر رہی ہے نا وہ صرف میں ہی جان سکتی شوہر کے مرنے کا اتنا بڑا دکھ نہیں ہوتا جتنا اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت سے باٹنے کا ہوتا ہے تم کبھی نہیں سمجھو گی تم نہیں سمجھ سکتی ایمل نہیں نہیں بیٹھی رو اب انہیں اکھیلا چھوڑ دو وہ بہت خوش سے میں کسی کی نہیں سنیں گی ٹھیک ہے تو پھر میں اپنے کمپنے میں جا رہا ہوں ایک نٹ بھیک ہے موسیقی